جی ناظرین السلام علیکم کل میں نے وی لاغ نہیں کیا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک میں جس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے جس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں کبھی سیال کوڈ میں کبھی جو ہے فیصلہ بعد میں اور دیگر علاقوں سے اس سے آدمی بہت افسردہ ہو جاتا ہے دکھی ہو جاتا ہے اور بڑا آدمی ڈپریس ہوتا ہے تو میرا میں کچھ بھی نہیں کر سکا تو خیر آج سوچا کہ آج بھی لاغ کرتے ہیں اور ایک مسئلہ جس پہ بہت بحث ہو رہی ہے اس پہ کچھ information بھی ہے وہ آپ کے ساتھ share کرنی ہے لوگ بڑے حیران ہیں اور استعجاب کا شکار ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے کیا کیا ہے مثل پی ڈی ایم سے لوگوں کی توقعات تھیں کہ اب مہنگائی مارچ ہوگا اور اگر جمہوریت تو چلو ٹھیک ہے اس کے لیے بھی کرنا چاہیے لیکن عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں direct جن سے وہ effect ہو رہے ہیں ان کے خلاف احتجاج ہوگا پورے ملک سے لوگوں کو اکھٹا کیا جائے گا اور یہ حکومت اگر ڈیلیور نہیں کر رہی تو اس حکومت کو چلتا کیا جائے گا نئی حکومت آئے گی وہ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں یہ پی ڈی ایم سے لوگوں کی توقعات تھی اور یہ ہر opposition سے توقعات ہوتی ہیں اب جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو مولانا فضل رحمان نے پریس کانفرنس کی اس میں تو انہوں نے بہت آگے کی ڈیٹ دے دی مثل دس دن نہیں پندرہ دن نہیں انہوں نے کہا چار مہینے کے بعد پی ڈی ایم کا لانگ مارچ یا مہنگائی مارچ ہوگا وہ تاریخ بھی تئیس مارچ کی تاریخ ہے جس سے ایک تو یہ لگتا ہے کہ تئیس مارچ کی تاریخ کو اسلام بات کی طرف لانگ مارچ ہونا ایک طرف پریڈ ہو رہی ہوگی ایک طرف جنگی ترانے بجھ رہے ہوں گے ایک طرف پھر پی ڈی ایم والے ووٹ کے عزت کی بات کر رہے ہوں گے بڑا سخت آہ کلیش آ جائے گا اور اگر یہ بیس پچیس ہزار لوگ اکھٹا کر لیتے ہیں تو بڑے پچیس ہزار لوگ کافی ہوتے ہیں تو وہ آہ کافی بڑا کلیش بن سکتا ہے تو کیا فوج آہ جو ہے وہ تئیس مارچ کی پریٹ کو کینسل کرے گی کیا پی ڈی ایم آہ جو ہے وہ اپنا مارچ کو کینسل کرے گا دونوں میں سے ایک کینسل ضرور ہوگا دونوں نہیں ہو سکتے ایک وقت میں اسلام بات میں تو اس میں سے یہ اب ہمیں تئیس مارچ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ سوچنا پڑے گا دوسرا یہ بات ہے کہ تاریخ کیوں دی اتنی لمبی بڑی ہم نے خبریں سنی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لندن میں باتیں ہو رہی ہیں خاص کارندے بھیجوا دی گئے ہیں ادھر خاص لوگوں سے بات کی جاری ہے تو نتیجہ تو ہوئی ڈھاک کے تین پات کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی اور پھر ہمیں اس بات کو بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ مارچ میں اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو لانگ مارچ کے ساتھ ہی حکومت دھڑی چلی جاتی ہے مثلا اس کے بعد مسلسل احتجاجی جلسے جلوس کرنے پڑیں گے پھر حکومت پہ پریشر پڑے گا تو جون جولائی ہو جائے گا جولائی کے بعد سے تو پانچوان سال شروع ہو جائے گا اس حکومت کا اور پانچوان سال شروع ہونے کے بعد تو کوئی بھی حکومت گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پانچوان سال الیکشن کی تیاری کا سال ہوتا ہے اور الیکشن کی تیاری ضرور کرنی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی آہ موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ سے وہ اگلے الیکشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایون تحریک انصاف بھی اگلے الیکشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دی تو اپوزیشن کوئی بہت بڑی تحریک کیوں نہیں شروع کر رہی یا بڑی تحریک شروع کرنے میں کیوں ناقام رہی یہ سوال ہے اس کے دو تین آہ وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری دانست کے مطابق درست ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن اس حکومت کے خلاف آپ کو اپوزیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کچھ بھی نہ کریں ہر روز یہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں ہر روز اپنے فیصلوں کے تھپڑ کھا رہے ہیں ہر روز ان کی پرانی تقریروں کے کلپس نکل آتے ہیں اور انہیں اپنا تھوکا چاٹنا پڑتا ہے ہر روز اپوزیشن فرض کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کو کچھ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ٹویٹ بھی نہیں کر رہے تو کیا اس حکومت کی کاروائیاں اس حکومت کے حق میں جا رہی ہیں اس حکومت کی کاروائیوں سے سراسر اس حکومت کو نقصان ہو رہا ہے لوگوں میں انگر بھی ہے لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ لوٹا بھی گیا تھا تو شاید پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے کہ اس انگر میں ابھی اضافہ ہو وہ جو پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ پیٹرول ایک سٹیج آئے گی کہ دو سو روپے لیٹر بھی ہو کا اور آئی ایم ایف اگلی قسط نہیں دے گا تو جو انہوں نے کیا ہے انہیں بھگتنے دیں ہمیں اس صورتحال میں بیچ میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ وہ جو نواز شریف کہتے تھے کہ آپ یہ تحفہ لائے ہیں اب بھگتے ہیں ایک تو یہ لوجک ہو گئی کہ اپوزیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اپوزیشن کچھ نہ بھی کرے تو یہ حکومت رسوا ہو رہی ہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے دو سال یا ڈیڑھ سال کیسے گزار دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ایک سینس پائی جاتی ہے ان کے بڑے لیٹروں سے بات کریں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ جو معاملات تیہ ہو رہے ہیں یہ جو ہر کارے ادھر ادھر بھیجے جا رہے ہیں اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور بنیادی طور پر دھوکہ نواز شریف کو دیا جا رہا ہے اور ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہوا ترانوے میں بھی ہوا ہے کارگل کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ نواز شریف کی منت کر کے اسے خود آگے لے جا کے اور بعد میں اسی کے خلاف کیمپین شروع کرتی ہو بھٹو کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ اسی طرح آہ کیمپین شروع کرتے ہیں محلو آہ تو یہ وہ اس دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس دفعہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں بےوقوف نہیں بن رہے ہیں وہ ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ بھئی ٹائم لے لیں جتنا ٹائم چاہیے آپ کو وہ کسی قسم کی جلدی میں نہیں آیا اچھا یہ جو ٹائم لینا ہے نا عوام کے لیے تکلیف دے ہیں بہت تکلیف دے ہیں لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ تکلیف دے ہیں یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس لیے تکلیف دے ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا کہ بھائی ہم تو کریں گے پارٹیوں میں لڑائیاں اور ایٹی ایٹ سے نائنٹی سیون والا دور آ جائے گا یہ شہباز شریف صاحب کو ہم دکھائیں گے کہ بھئی آپ وزیراعظم بن جائیں اور وہ تحریک چلائیں گے اور تحریک انصاف کو الڈ دیں گے دو ڈھائی سال بعد پھر شہباز شریف وزیراعظم بن جائیں گے پھر ہم تحری شہباز شریف کی حکومت گرائیں گے پھر تحریک انصاف آ جائے گی دو ڈھائی سال کے بعد اس کو ختم کر دیں گے یہ تماشا چلتا رہے گا لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی بہت بڑی عقل مندی ہے یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جب انہیں پورا موقع دیا گیا کہ یہ حکومت کو تلپٹ کر سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد کیا کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا اس میں کریڈل دینا چاہیے پی پس پارٹی کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی یہ چاہتے تو حکومت لے سکتے تھے جیسے ماضی میں لالچ کی خاطر اقتدار کی خاطر لیتے رہے ہیں نہیں لی انہوں نے کی حکومت تو اب بھگت رہے ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یار ہم عمران خان کو لائیں گے اور یہ پانچ سال یہی رکھیں گے انہوں نے دس سال کا پلان تھا دو دو باریاں لگانی تھی لیکن دس سال کا پلان اب کم ہو گیا لیکن پانچ سال جس طرح آپ امیجن کیجئے اس وقت I know it is difficult پانچ سال یہی حکومت چلتی ہے تو کیا یہ تحریک انصاف ان کے جنونی گالیاں دینے والے اور یہ وزراء کیا یہ منافقانہ سوچ یہ منافقانہ سیاست ختم نہیں ہو جائے گی میرے خیال میں ختم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے وہ درست ہے میرے خیال میں عوام کا ساتھ پھر بھی دینا چاہیے عوام کے حق کے لیے نکلنا چاہیے لیکن اس ملک میں بھائی سیاست بہت مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نام کسی کا ہوتا ہے کام کسی کا ہوتا ہے سزا کسی کو ملتی ہے فائدہ کسی اور کو ہوتا ہے تو اس لیول پر جو ڈیسین ہوتے ہیں اس میں بہت تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو نواز شریف صاحب کو شک ہے جو وہ اتفاق نہیں کر رہے بہت سی باتوں سے یہ بالکل درست کر رہے ہیں کہ مضم اگر وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کل آ جائیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے اعتبار نہیں کرنا چاہیے گیارنٹیز لینی چاہیے گیارنٹیز کیا ہو سکتی ہے کہ آئندہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے آئندہ آپ تحریک انصاف اور تحریک لپیک جیسی جماعتوں کو ہوا نہیں دیں گے آئندہ آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کھلوار نہیں کریں گے آئندہ آپ عدالتوں پر دباؤ ڈال کر غلط فیصلے نہیں کریں گے تو یہ ساری آہ سچویشن ہے لیکن عوام میں بہرحال ایک آہ فکر بھی ہے کہ اگلے دو سال کیسے گزریں گے یا ڈیٹھ سال کیسے گزرے گا اور عمران خان کی حکومت میں مجھے یہ وسوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگلے ڈیٹھ سال میں عوام کا بہت برا حال ہونے والا ہے ڈیٹھ سال میں عوام کا بہت 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 ب